بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر اپنی زندگی میں آپ لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو تہیہ کر لیں یہ دو کام اگر اپنی زندگی سے آپ نکال دیں گے تو یقین ہے یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی دعاوں کو کبھی قبول فرمائے گا اور آپ کو اللہ کریم دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے گا اور وہ دو کام یہ ہیں کہ آپ نے کبھی زندگی میں پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ زندگی میں آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا کیونکہ جھوٹ بولنے والے پہ اللہ کی لانت ہے دوسرے نمبر پہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا دونوں کی آپ کو جو ہے نقصانات آپ کو جو ہوں گے وہ ہم آپ کو بتاؤں گا جس کی وجہ سے آپ کو تین تی مسیبتیں پرشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو دوسرے نمبر پہ میں یہ کہوں گا آپ نے گالی نہیں نکال نہیں چاہے دوست کھڑے ہوں آپ کے رشتہ دار کھڑے ہوں مزاک کی حالت میں بھی گالی نہیں نکال نہیں اب میں ان دونوں کا نقصانات بتاؤں گا کہ یہ دونوں آپ ان دونوں پہ عمل کر کے کیا کیا آپ کو نقصانات ہوتے ہیں آپ سنیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ رشاد فرماتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے پہ اللہ تعالیٰ کی لانت ہے اور جھوٹ بولنے والے کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی اور جھوٹ بولنے والوں کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے اولاد نام فرمان ہو جاتی ہے اور ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک میں بھی اور آپ نے بھی فرمایا جھوٹ بولنے والے پہ اللہ تعالیٰ کی لانت ہے یہ اللہ کی لانت کیا چیز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لانت یہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی نعمتوں کو چھین لے اس کو اللہ تعالیٰ کی لانت کہتے ہیں توبہ نعوذب اللہ آپ لوگ دیکھیں دنیا کی نعمت کیا ہے جو چھینی جائے گی جھوٹ بولنے کی وجہ سے آپ دیکھیں دنیا کی نعمت یہ ہے اولاد ہے بیوی ہے بچے ہیں ماں باپ ہے کاروبار ہے نوکری ہے یہ سب کچھ آپ سے چھین لی جائیں گی آستہ آستہ اور یعنی کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی اور نوکری کاروبار میں تنگی آ جائے گی اور کیا ہوگا دنیا کی نعمت چھینی گئی اور آخرت کی نعمت کیا چھینی جائے گی وہ ہے جنت اگر جب آپ سے آخرت کی نعمت آپ کے جھوٹ بولنے 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 مسلسل بولنے کی وجہ سے آخرت کی نعمت چھینی جائے گی وہ جنت ہے جب جنت چھینی جائے گی تو آپ سے آخرت کی نعمت چھین لی دنیا کی اور آخرت کی نعمت اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والے سے چھین لیتا ہے یعنی اللہ کی لانت کا مطلب یہ ہے اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں اور دوسرا یہ کہ گالی نکالنے والے جو شخص گالی نکالتا ہے یہاں تک کہا گیا ہے کہ فضاء اور ہوا جو ہے وہ گندگی سے علودگی سے بھڑ جاتی اس کے موں سے جو سانس نکلتی ہے گالی نکال نکال کے جو گالی نکالے گا اور جو ہوا جو ہے وہ لودگی سے گندی ہو جاتی ہے آپ کے گالی نکالنے کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص ایک گالی نکالے گا اللہ تعالیٰ اس کو مرنے کے بعد اس کی قبر میں ایک بچھو کو پیدا کر دے گا اگر وہ سو گالیاں اپنی زندگی میں نکالی ہوں گی تو اس کے مرنے کے بعد سو بچھو پیدا ہو جائیں گے اگر اس نے پوری زندگی میں ہزار گالیاں نکالی ہوں گی دس ہزار گالیاں نکالی ہوں گی اتنے بچھو اس کی قبر میں مرنے کے بعد جب تفنا کے لوگ چلے جائیں گے تو بچھو نکل آئیں گے تو اکثر آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں قبر میں سے بچھو نکلتے ہیں اکثر لوگوں کے نکلتے نہیں ہیں بڑے بڑے بناگار کے بھی بچھو نہیں نکلتے ہیں بڑے بڑے لگتا ہے کہ یہ بچھو نکل آتے ہیں قبر کھوڑنے سے اور بچھو نکلتے وہ ہیں اس کے لئے نکلتے ہیں پیدا ہی اس لئے کیے جاتے ہیں کہ وہ زندگی میں گالیاں نکالتا تھا وضا کو ہوا کو لودگی سے گندگی سے بڑھ دیتا تھا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب انسان گالی نکالتا ہے تو یقین مانے اللہ تعالیٰ کی اس پہ میں کہتا ہوں کہ کتنا وہ گناہگار لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے کہ پروردگار بادشاہ کے سامنے گالیاں اور گالی گلوج نکالتا ہے اور دوسری بات یہ اگر انسان کا باپ آپ کا والی صاحب آپ کے سامنے اور آپ گالی نکالیں گے کبھی نہیں نکالیں گے والد کی اور دنیا داری کی مثال ہی کیا ہے ہمارے پروردگار بادشاہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے چاند و سورج کا مالک ہے مشرق و مغرب کا مالک ہے جنت اور دوزق کا مالک ہے اٹھارہ ہزار مخلوقوں کا مالک ہے آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ سب کا مالک ہے تو جو شخص پروردگار بادشاہ کے سامنے اللہ ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے جو تم کرتے ہو جو تم سوچتے ہو جو تم کرنے والے ہو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز جانتا ہے اور دیکھتا ہے پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت اور دل کی پشیدہ باتوں کو جانتا ہے تو پروردگار بادشاہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان جب گالی نکالتا ہے تو اس کی کیا عزت رہ جاتی ہے وہ زلت کی طرف چلا جاتا ہے اس لئے تو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ جس کو چاہے عزت اطاف فرمائے جس کو چاہے زلت اطاف فرمائے زلت اس کو ملتی ہے جو بڑا اپنی طرف سے پلوان بنتا ہے اور گالیاں اور ایک دوسرے کے سامنے وہ سمجھتا ہے میری عزت ہو رہی ہے اب جن کے سامنے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں وہ فی اللہ حال تو آپ کے سامنے ہا ہا کر کے ہس رہے ہوتے ہیں لیکن جب وہ پیچھے جاتے ہیں اپنے گھر والوں میں یا دوسرے دوستوں میں وہ آپ کی پیچھے سے برائیاں ہی اس لئے کرتے ہیں کہ یار وہ کتنا گھندا بند ہے ہر ٹیم گالیاں اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں میں بڑا بدماش ان کے سامنے بڑا میرا روہ بن رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ کو جس کام سے اللہ تعالی نے منع فرمایا اور اگر آپ وہ کام کریں گے تو آپ کی عزت میں اضافہ نہیں ہوگا آپ ذلت کی طرف جائیں گے اور جب اللہ تعالی کسی کو ذلیل کرتا ہے تو اس کو کوئی بھی عزت نہیں دے سکتا اور اگر اللہ تعالی کسی کو عزت دے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا کہتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالی دے اسے کوئی چھین نہیں سکتا اور جس سے اللہ تعالی چھین لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا یہ حقیقت ہے ان چیزوں کی میرے بھائیو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ زندگی میں کامیاب ہوں تو جھوٹ نہیں بولنا اور اپنی زندگی میں گالی نہیں نکالنی دیکھیں اللہ تعالی آپ کی زندگی میں سکون اور تھوڑے پیسوں میں بھی اللہ تعالی آپ کو خوشیاں اطاف فرمائے گا عزت اطاف فرمائے گا اور دوسری تیسری بات میں آپ سے یہ کہوں گا کہ پانچ وقت کی نماز پڑھا کریں پڑھا کریں آپ لوگ کیونکہ نماز مسلمان پہ فرض کر دی گئی ہے اس کا حساب آپ سے لیا جائے گا جو مرضی آپ کر لیں حساب آپ سے لیا جائے گا کہتے ہیں کہ آج عمل کا موقع ہے کوئی حساب نہیں کل قیامت کا دن ہوگا حساب ہوگا پر عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا نماز کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچے کی عمر سات سال ہو جائے تو اس کو پیار سے نماز پڑھائیں اور جب بچے کی عمر دس سال ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مار کے نماز پڑھیں آپ خود نماز پڑھیں گے تو بچے بھی نماز پڑھیں گے آپ خود بے نمازی ہیں وہ فلموں میں اور ٹی وی میں اور موبائل میں ان چیزوں میں لگے رہیں گے خود نماز کے لئے ٹائم نہیں نکالیں گے تو آپ کی اولاد نماز کیسے پڑھے گی تو نماز پڑھیں تاکہ آپ کی اولاد جب آپ کو دیکھے گی تو وہ بھی نمازی بنائیں گی اور جب آدھے زبان سے آپ کہیں گے نماز پڑھے گی جب آپ خود عمل نہیں کرتے تو اس بات کا سر بھی نہیں ہوگا بچوں پر تو بچے نماز نہیں پڑھیں گے آپ خود وہ عمل نہیں کرتے آپ اپنے گھرولے ہوں کہیں گے تو آپ کے گھرولے بھی عمل نہیں کریں گے کیونکہ آپ خود بے نمازی ہیں آپ کی زبان میں تاثیر ہی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں تاثیر تب بھی دے گا جب آپ وہ خود کام کریں گے وہ پھر لوگوں کو کہیں گے آپ کی زبان میں تاثیر اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا اور لوگ آپ کی بات پر یقین کریں گے اس پر عمل بھی کریں گے تو آپ لوگ پانچ وقت کی نماز پڑھیں نماز کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے نماز دین کا ستون ہے نماز جنت کی کونجی ہے نماز مومن کی مہراج ہے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مومن اور کفر کے درمیان نماز کا فرق ہے کہ جس نے نماز چھوڑی وہ کفر میں چلا گیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کفر کی حالت میں اس دنیا سے جائیں پتہ ہے موت کس وقت کب آئے اور روح کب زوج ہے اور آپ پھر مٹی کے پیڑ میں جائیں گے تو پھر آپ سے حساب کتاب اور آپ سے سارا کچھ معاملات ہونا شروع ہو جائیں گے پھر آپ کیا جواب دیں گے کروروں عربوں لوگ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں عزت کرتے ہیں ان کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی کول ان کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں آپ نے یہ بھی فرمایا آپ اس پہ بھی عمل کریں نا حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پیرانے پیر ہیں ولیوں کے سردار ہیں آپ نے فرمایا حضور غوث عاظم نے کہ جو بے نمازی ہے اس کو مرنے کے بعد غسل نہ دو پھر حضور غوث عاظم فرماتے ہیں جو بے نمازی ہے اس کو مرنے کے بعد کفن نہ دو حضور غوث عاظم فرماتے ہیں جو بے نمازی ہے اس کو مسلمان کے قبرستان میں بھی نہ دفنو پھر سات سو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم فرمایا نماز پڑھو نماز قائم کرو سات سو مرتبہ اور اللہ تعالیٰ پہلا سوال بھی قیامت کے دن نماز کا کرے گا اور جو پانچ وقت کا نمازی ہوگا اس کی روح آرام سے قبض کی جائے گی جو پانچ وقت کا نمازی ہوگا نرمی سے حساب کتاب قبر میں لیا جائے گا جو پانچ وقت کا نمازی ہوگا اس کے لئے سب سے بڑا انام یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا سبحان اللہ اور نماز پڑھنی اللہ تعالیٰ کے لئے جان نہیں چھڑانی کے بازیوں سے تکرے ماری ہیں تو اس طرح نہیں کرنا عبادت سمجھ کے کرنا کہ میرے سامنے میرا پروردگار بادشاہ میرا مالک ہے اللہ تعالیٰ تو میں نے اللہ تعالیٰ کے آگئے جھکنا ہے تو پھر دیکھیں آپ کے چیرے پہ نور بھی آئے گا آپ کے چیرہ نور سے روشن ہوگا اللہ آپ کو دنیا میں بھی روشن رکھے گا قبر میں بھی روشن رکھے گا آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو روشنی اور نور اطاف فرمائے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ پروردگار بادشاہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر پانی میں انسان ڈوب رہا ہو اور اس وقت نماز کا ٹائم ہو جائے ازان ہو جائے تو اس وقت اس کو چاہیے کہ وہ پانی میں ڈوبتے ہوئے بھی نیت باندھ لے نماز نہ چھوڑے اور یہاں تک کہا گیا کہ انسان اگر بستر پہ ہے اس چل نہیں سکتا اگر واشنوم وغیرہ اگر بھیچ میں کر رہا ہے اوڑا جسم گندگی سے بڑھا ہے تب بھی اس کو نماز معاف نہیں ہے تو نماز کسی حالت میں نماز معاف نہیں ہے خود بھی نمازی بنے جھوٹ نہ بولیں ڈالی نہ نکالیں پانچ وقی نماز پڑھیں دیکھیں زندگی میں ایسا سکون آ جائے گا آپ کہیں گے میری تو زندگی اب شروع ہوئی ہے میں تو پتہ نہیں کیسے اپنی زندگی گزار رہا تھا یہ تین باتوں پر میرے عمل کر لیں انشاءاللہ تر دیکھیں اللہ آپ کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اور اللہ رزق بھی عطا فرمائے گا پرشانی ہیں تکلیفوں کو بھی اللہ تعالی دور فرمائے گا پھر میں یہی بات کہوں گا اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کر سکیں کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے اچھے کام کریں اور اللہ تعالی کی جنت میں داخل ہو جائیں السلام علیکم